اسلام علیکو ایوریون کیسے ہیں آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آر اسکرپس آج بتانے والی ہوں سنا خان کے بارے میں تو سنا خان کا کہنا ہے کہ ہم سب کو چاہیے ہم جلد ہی گناہوں سے پیچھا چھوڑا لیں اور نیکی کیت اور قدم بڑھا ہے سنا خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ خدا اپنے نیک بندے کے بھی ساتھ ہے اور اپنے گناہگار بندے کے بھی ساتھ ہے اگر خدا اپنے بندوں کو اتنا پسند کرتے ہیں تو بندے ایسا گناہ کرے ہی کیوں جو بندے کو اپنی بھروادی کی اور لے جائے اس بارے میں سنا خان کا کیا کہنا ہے آگے چل کر میں کمپلیٹ ویڈیو بھی آپ کو دکھانے والی ہوں ویڈیو پسندہ ہے یوٹیوڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے گا تو آپ یہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں السلام علیکم ایوریون ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ جب کوئی نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیسے جواب دیتے ہو تو اللہ پاک نے کہا کہ میں اسے کہتا ہوں لبیک تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب کوئی گناہگار بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ اس کا کیسے جواب دیتے ہو تو اللہ پاک نے کہا کہ میں اسے ایسے جواب دیتا ہوں لبیک 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 تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نیک بندے کو صرف ایک بار لبیک اور گناہگار کو تین بار لبیک تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام کیونکہ نیک بندے کو اپنے نیکی پر یقین ہوتا ہے لیکن گناہگار بندے کو صرف میری رحمت پر یقین ہوتا ہے اسی لئے اسے تین بار لبیک لبیک کا مطلب ہے ہاں میں حاضر ہوں اب سوچیں ہم گناہگار جب اللہ کو پکارتے تو اللہ تین بار کہتا ہے میں حاضر ہوں میرے بندے 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 ہم کوشش کریں توبہ کریں